اس یومِ ازادی کے حوالے سے ہماری خوشیاں اور دبولہ ہو گئی ہیں کہ عرشد ندیم جو قوم کا ہیرو ہے اس نوجوان نے چالیس سال بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اپنی محنت اور ریاضت سے ایک گول میڈل جیت کر دیا ہے عرشد ندیم کی کامیابی نے جشنِ ازادی کی خوشیاں دوبالہ کر دی قومی ہیرو نے چاریس سال بعد گول میڈل جیت کر قوم کو خوشیاں دی وزیراعظم شہبہ شریف کا قابینا اجلاس میں اظہار خیال کہتے ہیں عرشد ندیم کی کامیابی پر قوم خوشیاں منا رہی ہے عرشد ندیم نے گول میڈل جیتنے کیلئے دن رات محنت کی ماں باپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ دن رات محنت کر کے پاکستان کو خوشحال بنائیں گے سنت اور زراد کو بحال کرنا ہے ہر وزارت کو پیپر لیس کریں گے وزیراعظم پنجاب کی میاں چننو میں عرشد ندیم اور فیملی سے ملاقات مریم نواز نے قومی ہیرو کی والدہ کو گلے لگا کر مبارک بات دی عرشد ندیم کو دس کروڑ اپے کا چیک اور کار توفے میں دی گاڑی کا نمبر اولمپک ریکارڈ کی مناسبت سے پاک نائن ٹی ٹو ڈاٹ نائن سیون الورٹ کیا گیا وزیراعظم نے اہل خانہ کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں کہتی ہیں عرشد ندیم نے پوری قوم کا سرفخر سے بلند کر دیا عرشد ندیم جیسے کھلاڑی قوم کا سرمایہ ہے وزیراعظم نے کوچ سلمان اقبال بٹ کو پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا وزیراعظم کے دعوت پر عرشد ندیم اسلامباد پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزیراعظم اتا تار نے قومی ہیرو کا استقبال کیا قومی ہیرو اور ان کے فیملی ملتان سے وزیراعظم کے تیارے میں اسلامباد پہنچی علمپی گولڈ میڈلیس عرشد ندیم اور فیملی کو پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس وائر جائے گا وزیراعظم چہباسریف عرشد ندیم کی کارکردگی پر اخراج تحسین پیش کریں گے انعام کا اعلان بھی متوقع وزیراعظم کے جانب سے عرشد ندیم کے عزاز میں اس تقبالیہ دیا جائے گا عرشد ندیم کی کامیابی بانوے کے ورڈ کپ سے بڑی فتح ہے عرشد ندیم کی زندگی پر ٹیلی فلم بننی چاہیے قومی ہیرو کو اسلامباد میں سٹیٹ ویلکم دیا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ پی ایم ہاؤس لایا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات عطاول اطارر کہتے ہیں عرشد ندیم کل چودہ اگرز کی تقریب میں وزیراعظم کے ساتھ پرچمپ کو شائع کریں گے مزید کہا آج رات بارہ بجے پاکستان کی ویزا پالیسی جاری ہوگی ایک سو چھبیس ممالک کے شہریوں کو بغیر فیس تین ماہ کا ویزا جاری کیا جائے گا خلیجی ممالک کے شہریوں کو ائرپورٹ پر ویزا ملے گا بزیلی تقسیمکار کمپنیوں کے لیے نئی چیئرمنز اور بورڈ اور کان کی وزیراعظم سے ملاقات وزیراعظم کا بزیلی چوروں کی خلاف کریک ڈاؤن جاری رفنے کا حکم بزیلی تقسیمکار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے اور گردشی کردوں کا بورڈ کم کرنے کی بھی ہدایت کہتے ہیں ملک میں ملی بھکت سے سالانہ پانسو ارب روپے کی بزیلی چوری ہوتی ہے ڈسکوز میں مس مینجمنٹ اور کرپشن کا سامنا ہے بجلی کے نظام کی بہتری سے ملکی معیشت بہتر ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے وزیر داخلہ موسیل نقفی کہتے ہیں عوام کو تشدد پر اکسانے والے قابل مضمت ہیں وزیر داخلہ کی لندن میں برطانوی حمن صرف سے ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور فوجداری مقدمات میں قانونی معاملت پر بات چی برطانوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعبون جاری رکھیں گے موسیل نقفی نے حمن صرف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کا جنرل کوٹ مارشل ادارے کا اندرونی معاملہ ہے ترجمان پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں ادارہ اپنے قواعد و زوابط کے مطابق معاملے کو دیکھ رہا ہے اس وقت تک اس معاملے پر تفسرہ نہیں کر سکتے جب تک نتیجہ نہ دیکھنے کوئی بھی قانون کے احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں تمام آئینی اداروں کو اپنی آئینی دارہ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہے اپوزیشن کا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ اپوزیشن رہنماؤں کا ازلاس محمود اچکزئی فضل رحمان بریسٹر گوہر اصد کیسر عمر ایوب اور دیگر کی شرکت ازلاس میں سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر گفتگو پی ٹائے رہنماؤں نے سربرا جیو آئی کے گلے شکفے بھی سنیں اچک زہینے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ چلنے پر زور دیا ذرائق کے مطابق ازلاس میں تمام زماعتوں نے آئین پر عمل درامت اور مجسفانہ انتخابات پر بھی زور دیا سیاسی اختلافات ملک کی خاطر ختم کرنے چاہیے وزیر اطلاع شرجیر اینا میمن کی پریس کانفرنس کہا کہ لوگوں کی برداشت سے زیادہ بجلی کے بل آ رہی ہیں آنسف زرداری اور بلاوت بھوٹو معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھا چکے ملک میں بڑا چیلنج منشیات ہیں سندھ حکومت نے سات ہزار سزائر منشیات فروش پکڑے پولیس کے کاروائیوں کے بعد کراچی میں جرائم کی شرح کم ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نون لی کے تین امیدواروں کی اسمبلی رکنیت بحال الیکشن کمیشن نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا اینے اکسو چون سے عبد الرحمان کانجو کی رکنیت بحال ہوئی اینے اکیاسی سے عزر قیوم کی رکنیت بحال بی پی ایک سو تین تیس سے رانہ محمد ارشد کی رکنیت بھی بحال ہو گئی سپریم کورٹ میں الیکشن ٹرابیونلز سے متعلق کیس سماد کے لیے مکر ہے سپریم کورٹ پنجاب میں الیکشن ٹرابیونلز کی تائناتی کے کیس کی انیس اگس کو سماد کرے گی چیف جیسس کازی فائدیسہ کی سبراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماد کرے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور چیف جیسس لاہور ہائی کورٹ کے مشاورت تک سماد ملتبی کی بطن کی محبت سے سب سرشار ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار قوم ستترمہ جشن ازادی کل منائے گی ملک بھر میں یوم ازادی شیان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل گلی گلی میں آزادی کرانگی مارتوں پر چراغا حافظ آباد میں نوجوان نے پانچ سو گز لمبا قومی پرچم تیار کر لیا حیدر آباد میں نوجوان نے جشن ازادی کے لباس پر ایک ہزار بیجز لگا لیے لاہور میں جشن ازادی کے موقع پر پانچ مقامات پر آتش بازی ہوگی گریٹر اقبال پارک، فورٹرہ سٹیڈیم، کلمہ چوک، بحریہ ٹاؤن اور ایمپوریم مول میں آتش بازی کے انتظامات مکمل جشن ازادی کی تقریبات پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ آرج ہوگی آرمی چیف جنرل سنید آسی منیر تقریب کے مہمانی خصوصی ہوں گے پی ایم اے کے کیڈٹس مقصوص انداز میں ڈرل پریٹ کا شاندار مظاہرہ کریں گے سرزمین پاکستان اور مادر وطن کے شہدہ کو خیراج تحسین پیش کیا جائے گا جشن ازادی کے سلسلے میں آزادی فلوٹ کا سفر آول پنڈی سے چلنے والے آزادی فلوٹ لاہور پہنچ گیا گجناوالا سمیت راستے میں جگہ جگہ آزادی فلوٹ کا شاندار استقبال کیا گیا کاموکی میں ڈیپٹی کمیشتر عوامی نمائندوں اور شہریوں نے استقبال کیا ڈھول کی تھاپ اور ملی نغموں کی دھنوں میں آزادی فلوٹ کو خوش آمدید کہا گیا سبس اور سفید رنگ کے غبارے بھی اڑائے گئے مریت کے میں ایم پی اے اشرف رسول، ارشد ورک، رانہ افضال اور ڈیپٹی کمیشتر نے استقبال کیا کراچی کے شہری آزادی کا جشن سی بیو پر بھی منا سکیں گے منچلوں کو بھولڑ بازی کی اجازت نہیں ہوگی پھر اس کا چودہ اگس پر سی بیو کو شہریوں کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان جامعہ آزادی پر سی بیو اور اطراف میں سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات ہوں گے مجموعی طور پر سات سو صدائد افسر اور جوان علاقے میں تائنات ہوں گے انٹیلیزن سٹاف کو بھی الیٹ رہنے کا حکم جشن ازادی پر بادل بھی سلامی دیں گے محکمہ موسمیات کی آج اور کل ملک مختلف علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان میں بادل برسیں گے شیخ پورا اور گردنواں میں موسطدر بارش ہوئی حبس اور گرمی میں کمی آگئی پی ٹی ایم اے کے مطابق چودہ سے اٹھارہ اگس تک پنجاب میں بارشیں متوقع ہیں متعلق ادارے پیش کی انتظامات کریں حکومت کا پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا فیصلہ پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوائے جا سکے گا کسی بھی نیشنل بینک میں پاسپورٹ کی تمام کٹیگریز کی فیز جمع کر آئی جا سکے گی وزارت داخلہ نے رولز میں ترمیم کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دی دوسرے جانب سوال ایوییشن آتھارٹی کی تقسیم تین نئے محکمے قائم نوائی اڈنوں کو پاکستانی اپورس آتھارٹی کا حصہ بنا کر الگ محکمہ بنا دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق ریگولیٹری شو بیپ سوال ایوییشن کا حصہ ہوں گے تیسرا محکمہ حادثات کی تحقیقات سے متعلق بورڈ آگ سیفٹی انمیسٹیگیشن ہے گم عمری کی شادیوں کے خلاف بل اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھیجنے کا فیصلہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس وزیر داخلہ اور سیکٹری داخلہ کی عدم موجودگی پر کمیٹی ارکان برہم آگا رفی اللہ بولے وزیر داخلہ حکومت کے قابو میں ہی نہیں آتے آج کابینہ اجلاس میں بھی موجود نہیں تھے جہاں ضروری سمجھتے ہیں رپورٹ کر رہی ہیں موسیقی